اے پی سی آل پارٹی کانفرنس کیا کامیاب ہوگی کیا جماعت اسلامی خود کار رہی ہے کسی کے کہنے پہ کار رہی ہے یا جماعت اسلامی کو جان بوچ کر بیچا گیا کیا سٹیٹ پینک رقم دے رہا ہے یا نہیں لگتا ہے کہ بی بس پارٹی کی چھٹی ہونے جا رہی ہے اور بی بس پارٹی کی وہ تمام طرح محنت جو امریکہ کے اندر بی بس پارٹی نے کی تھی کیا کی تھی وہ آپ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بری تیزی سے پاکستان کے اندر سیاسی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے ظلم حلیل ذات نے جو بیان دیا اصف علی زرداری کے بیان کے مقابل میں جس نے 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 کہا ہے کہ اصف علی زرداری پاکستان کے اندر مسٹر ٹین پرسنٹ یہ لفظ استعمال دیا اور اس سے لگتا ہے کہ اس بیان کے بعد اور اصف علی زرداری کے اس بیان کے بعد کہ یہ پاکستان کے اندر ایک لابنگ کر رہا تھا لگتا ہے کہ بی بس پارٹی کا یہ چھٹی ہونے جا رہی ہے اور بی بس پارٹی کی وہ تمام طرح محنت جو امریکہ کے اندر بی بس پارٹی نے کی تھی کیا کی تھی وہ آپ کرتا ہوں بی بس پارٹی فارق ہو رہی نولک فارق ہو چکی اب ایک ایسا سانیہ کا علیہ السلام آباد میں ہو گیا ملانا عبدالشکور شہید میں شہید اس لئے کہوں گا کہ ان کی کار کو حاصل ہو حاصل تھا یا قتل آج بہت سے سوالات خود جمیت علماء اسلام کے اندر اٹھنے شروع ہو گئے خود مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے جمیت علماء اسلام کے سینیٹر نے یہ کہا کہ یہ حاصل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ دال میں کہیں کچھ کالا ہے اور جہاں کچھ کالا ہے وہاں پر کوئی ڈیمانڈز بھی آ رہے اے پی سی آل پارٹنگ کانفرنس کیا کامیاب ہوگی کیا جماعت اسلامی خود کار رہی ہے کسی کے کہنے پہ کار رہی ہے یا جواعت اسلامی کو جان بوچ کر بیچا گیا یہ آپ کو اور کیا سٹیٹ پینک رقم دے رہا ہے یا نہیں یہ بڑی اہم چیز سب سے پہلے بات کرتے ہیں ظلم حلیرزاد کی جس نے عصف علی زرداری کے بیان کے بعد عصف علی زرداری کے السام کے بعد سخت ترین ٹویٹ کیا بلا سخت بیان چاری کیا اور اس میں انہوں نے عصف علی زرداری کے حوالے سے جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے اس بیان کے بعد اس بیان کو کچھ لوگ بلکل سادہ سالیتے ہیں لیکن ظلم حلیرزاد بڑا اہم ترین شخص ہے امریکہ کا ایشیا کے حوالے سے خاص کر افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے اس کی رائے اس کا مشورہ اور اس کی رپورٹ انتہائی اہمیت رکھتی ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بری خبر دینے جا رہا ہوں پاکستان بی بس پال دی جو اقتدار میں آنے کے لیے امریکہ کے اندر سب سے بری لابنگ کر رہی تھی جو امریکہ کے اندر سب سے بری جس نے لابنگ کرب لابنگ کمپنی آئے کر رکھی تھی اور بلاب لبت زرداری نے جس طرح بے انتہا امریکہ کے وزٹ کیے وہاں پہ انہوں نے لابنگ کی اور لابنگ کے بعد یہاں یقین دائی کہ اقتدار میں آئے گئے میرے پاس خبر یہ ہے کہ زمینی حقائق کے مطابق امریکی مختلف اداروں کی رپورٹ جب امریکہ کے تھنگ ٹینک کو ملی اور تھنگ ٹینک میں ملنے والی رپورٹ میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی سیاسی قوت ہے پاکستان کے اندر اگر عوام کے اندر کسی کی رسائی ہے پاکستان میں اگر عوام کسی کو پسند کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف تحریکِ انصاف اور کپتان کا ووٹ ہے جبکہ بیمس پارٹیوں نو لکھ دونوں سیاسی طور پر عوامی طور پر بلکل فارق ہیں اور ان کی سپورٹ کرنا کسی بھی ملک کے لیے اسی طرح ہے کہ وہ اپنے ملک کی بھی محالفت یہاں سے شروع کرائے سننے میں آیا ہے اور اس کی تصدیق بھی کئی جگہ سے ہوئی ہے کہ اس ربورٹ کے بعد مسلم لکھ نون یہ تو چھٹی ہو چکی تھی کافی حد تک پی بس پارٹی کی بھی چھٹی ہو گئی اور پی بس پارٹی جو ایک پلاننگ کر رہی تھی نو لکھ جو ایک لیدہ پلاننگ کر رہی تھی پلاننگ یہی تھی کہ کسی طریقہ سے امریکہ سرکار کو راضی کر لیں پاکستان سرکار راضی ہو نہ ہو پاکستان عوام راضی ہو نہ ہو پاکستان ووٹر راضی خو نہ ہو لیکن امریکی سرکار کو رازی کر کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جائیں یہ بقیدہ پلاننگ میں شامل تھا لیکن امریکی ادارے کی رپورٹ کے بعد اور آہ امریکہ کے ایک بڑے اہم ترین شخص ظلمہرنگ کی کہ بیان اور ٹویٹ کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ ببس بالٹی اور نون لنگ دونوں کی چھٹی ہو چکی ہے اور جہاں سے انہیں امداز ملتی تھی جہاں سے انہیں حوصلہ ملتا تھا جہاں سے انہیں سپورٹ ملتی تھی اور عجیم چینج میں ان کا کرتار بھی واضح تھا اب وہاں سے بھی ان کی چھٹی ہو گی اب اقتدار کے دروازے پہلے تو عام موجودہ اقتدار کے دروازے بند ہو رہے تھے اب آئندہ اقتدار کے دروازے بھی ان پر بند ہو ایک اور آپ کو بری خبر دیں مولانا عبدالشکور اللہ ان کو جنت میں عالی مقام تعافیٰ فرمائے آج ان کا در کی تصویر دیکھی اب تو پتہ چلا کہ پاکستان میں ایسے سیاستدان بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آج بھی کچھے گھروں میں رہتے ہیں اقتدار کے مسکت پہ بیٹھنے کے بابچو پر افسوس ہوا ہر شخص دکھی تھا مولانا صاحب کے حوالے سے آج میری ایک سینیٹر سے بات ہوئی جمعیت علمہ السلام کے سینیٹر انہوں نے مجھے یہ واضح طور پہ کہا انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ دکھ میں ضرور شریک ہے لیکن مولانا صاحب کی کار کو حادثہ حادثہ نہیں میں نے کہا جی یہ آپ کی حکومت ہے میں نے کہا ہاں جی ہماری حکومت ہے جس جگہ پہ یہ باقیہ ہوا ہے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے زیادہ زیادہ اس سے زیادہ وہاں نہیں کوئی چل سکتا لیکن یہ ایک سو بیس کی رفتار سے اس روڈ پہ آ رہا تھا تین جگہ پہ ناکے تھے پولیس کھری تھی ریڈ زون تھا اسے کسی نے نہیں روکا اس جگہ ٹکرائی جس جگہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا پیچھے سے آگے ٹکراتی سائٹ سے ٹکراتی لیکن ڈرائیونگ سیٹ کی طرف ٹکرائی اور اس کے بعد ہم کس طرح مان لیں کہ یہ حاصل ہے یہ حاصل ہے یا نہیں یہ تو سی سی ٹی بھی فوٹیج قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی انویسٹیکیشن کر کے بتائیں گے لیکن ایک چیز پر ہی کلیہ ہے خبر جو اس میں آپ کو بدے رہا حبر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے اندر ایک نئی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے اور نئی آواز یہ ہے مولانا عبدالشکور کہ واقعے کی پوری تحقیقات ہونے چاہیے اب جیسی تحقیقات وہ چاہتے ہیں اگر ویسی تحقیقات ہوتی ہے تو حکومت کہاں کھریئے اسلام آباد کی انتظامیاں کے اوپر یہ بہت برا انزام آئے گا اور اگر ویسی تحقیقات نہیں ہوتی تو پھر مولانا فضل الرحمن پر اتنا پریشر ہوگا کہ مولانا کو حکومت چھوڑنا پائے گی یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں پھر مولانا کو حکومت چھوڑنا پائے گی اب آپ کو ایک اور خبر دے دیں آج میری بات ہوتی ہے میں نام بھی لے دیتا ہوں کیسے شیخ صاحب سے جو سٹینڈنگ ایمیڈی کے چیئرمن ہے مسلم لیگ نون کی فرانس کی سٹینڈنگ ایمیڈی کے چیئرمن میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ پیسے دے رہے ہیں کیا سٹیٹ بینک پیسے دے رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ احتیار تو پارلیمنٹ کا ہے اور پارلیمنٹ کے احتیار کے بغیرے نہیں یعنی انہوں نے واضح طور پر کر دیا کہ سٹیٹ بینک کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ سٹیٹ بینک پیسے نہ دے یعنی سپریم کورڈ کے فیصلے اور حکم کی ایک اور حکم عدولی ہونے چاہ رہی ہے سپریم کورڈ کے خلاف ایک اور بڑی سادش تیار ہو چکی ہے اور اس سادش کے بعد سیاسی شہادتیں شروع ہو جائیں گی میں کہہ رہا ہوں اگر سپریم کورڈ کے حکم کے بعد بھی پیسے نہیں ملتے الیکشن کمیشن کو تو پھر سیاسی شہادتیں شروع ہو جائیں گے کس کی ہوں گی اگلے ویلوک میں بتاؤں گا انتظار کیجئے اللہ حافظ